اور یہ ہو کے رہنا ہے اس کو اگر دنیا کی کوئی طاقتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ گرا لیں گی یا وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ شاید جو ہے وہ کل کا کل نظام ان کے آتھ میں ہے تو ایسا ہوتا ہے زندگی میں اٹھارہ بیس سال it's good enough it's a part of a life ٹھیک ہے میں نے اتنا مضبوط اتنا سٹرونگ زائچہ آج تک دیکھائے گی پیپلز پارٹی ریوائیو کرے گی پیپلز پارٹی اپنی موجودہ سیچویشن سے بہتر پرفارم کرے گی پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا لیکن جہاں تک زائچہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب جو کسی تعرف کے متاج نہیں ہیں ناظرین آپ مارے پروگرامز دیکھتے ہیں سید حیدر جعفری صاحب کی میں اگر بات کروں جو بھی کرنٹ سیچویشن چل رہی ہوتی ہے چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو یا آپ لوگوں کے زوڈیک سائن کے حوالے سے ہو تو سید حیدر جعفری صاحب کی جو کلکلیشن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حساب سے وہ اس چیز کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جسٹ ایک کلکلیشن ہے اور اس کا بڑا ڈیٹیل سے بتاتے ہیں آج کا ٹاپک بھی ہم ان سے ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے کریں گے اسلام دعا السلام علیکم سر والیکم السلام بھائی کیسے ہیں آپ آپ کیسے ہیں سر ٹھیک ہے مالک کا بے انتہا کرم ہے جی اور بس اس کی میربانی ہے اس نے کس قابل کر دیا کہ یہاں بیٹھ کے کوئی گائیڈنس لوگوں کو دے سکتے ہیں وہ نہ قابل کرتا تو ہمارے آدمے کیا تھا مقاق بھی نہیں ہے ملکل ایسا ہی ہے آج کے ٹاپک کی طرف ہم چلتے ہیں وہ سے ناظرین کو بھی انتظار ہے جو آپ نے لازٹ ہمیں کلکلیشن دی تھی آئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ اٹھارہ تاریخ پہ آپ نے کہا تھا کہ جی اس میں باہر سے کوئی مدد یا اس طرح کی چیز آپ نے کہی تھی کیسوں کے حوالے سے سر اب بتائیں آئی کے کا ذائچہ آپ نے کب دیکھا اور اس میں کیا تبدیلی دیکھی ملک پاکستان کا ذائچہ دیکھا اس میں کیا تبدیلی دیکھی پاکستان کی سیاست سارا پوچھیں گے آج لیکن ڈیٹیل سے میں چاہوں گا ذرا آپ سٹیپ بے سٹیپ لوگوں کو بتائیں سر بات یہ ہے کہ آئی کے کا ذائچہ جتنی تیزی سے گراؤنڈ ریالٹیز بدل رہی ہیں آئی کے کا ذائچہ نہیں بدل رہا اچھا آئی کے کا انرجی پیٹرن جو ہے وہ ڈاؤن کے آنے کی بجائے مضبوط ہوتا جا رہا ہے آئی کے کے اوپر جو میں نے بار بار ارز کیا کہ روحانی طاقتیں ہیں ساری ریپیٹ ٹیلیکاسٹ یہ ہے میں اپنے چینل کے اوپر بھی جو بات کرتا ہوں جو باقی سارے چینل کو اوپر بات کرتا ہوں یہ وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے میں نے اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں بدلنا نا میری مرضی سے تو کچھ نہیں میں جے کوئی اچھا لگتا ہے کوئی برا لگتا ہے میری مرضی سے نہ اس کا اچھا ہوگا نہ برا ہوگا کرنا تو اس پاک مالک نے جس کے ہاتھ میں اس کائنات کا پورا نظام ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ سارا نظام ہے تو یہ نظام جو ہے یہ چالی انرجیز کے اوپر آیا نا تو جب ہم اس انرجیز کو دیکھتے ہیں تو آئی کے کی انرجی پیٹرنز جو ہیں وہ سٹرینٹھن ہو رہے ہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ چکی کے پاتوں میں فس گئے ہیں اب ان کا کچومر نکل جائے گا اب یہ ہو جائے گا تو کیٹیگوریکلی میرے کاغذ پہ آج کا دن میں جو میں نے آئی کے کا ذائچہ دیکھا ہے میرے کاغذ میں آئی کے آج پہلے کی نسبت زیادہ سٹرونگ ہے آئی کے کو سپورٹ ملنے کی میں بات کرتا ہوں تو میں بالکل کوئی جو ہے نہ تو آئیڈیالزم کی بات کرتا ہوں اور نہ بے سر پہ حقیقت کی بات کرتا ہوں یہ ہونا ہے اور ہو کے رہنا ہے کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہے ویسے نظام ہے یہ انسانوں کے کرنے یا نہ کرنے کا محتاج نہیں ہے یہ انسانوں کے ہونے یا نہ ہونے کا محتاج نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ نے جس کو عزت دینی ہو اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے جس کو رسوا کرنا ہو اللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کسی اس چیز کا احساس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں بندہ نیک ہے اور فلاں بندہ نیک نہیں ہے مالک نے جو کرنا ہے اس نے کر کے رہنا ہے اور آئیکے سے اللہ نے بڑا کام لینا ہے اور یہ ہو کے رہنا ہے اس کو اگر دنیا کی کوئی طاقتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ گرا لیں گی یا وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ شاید کل کا کل نظام ان کے آتھ میں ہے تو ایسا ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا سر یہ بتائیں کہ آپ یہ چیز بتا رہے ہیں آپ نے ایک لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ خان صاحب باہر سے کوئی مدد آئے گی لیکن جو باتیں کی جاری ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب کیا باہر چلے جائیں گے اس طرح کی بھی کچھ چیز ہے نہیں سر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آئیکے نہیں ٹوٹے گا وہ نہیں گرے گا وہ ایسا شخص ہی نہیں ہے جو سرور پیلس چلا جائے وہ ایسا شخص ہی نہیں ہے جو کہیں دوسرے ملک میں جا کے رہائش اختیار کر لے اور پاکستان کو بھول جائے وہ پاکستان میں ہے اور وہ پاکستان میں رہے گا آئیکے کی پاکستان سے محبت وہ پنچیوں والی محبت نہیں ہے کہ تلاب سوک جائے تو وہ اڑ جاتے ہیں وہ مچھلیوں والی محبت ہے تلاب سوک جائے گا یہیں تڑپ کے مرے گا وہ باہر نہیں جائے گا اس کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہے میں بلا وجہ کسی کی تعریف نہیں کرتا جی میں اپنے کام میں کوشش کرتا ہوں میں عام آدمی ہوں مجھے اپنی کم آئیگی کا بھی احساس ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے تو دیانتداری سے اپنا کام کروں بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے میں آئیکے کے ذائچے سے انسپائیڈ ہوں مجھے اٹھارہ بیس سال ہو گئے ہیں لوگوں کے ذائچے دیکھتے ہیں بہت سارے سیاستدانوں کے ذائچے دیکھے ہیں بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ذائچے دیکھے بہت کچھ کیا زندگی میں اٹھارہ بیس سال پارٹ آف آف آئیگا ہو جاتا ٹھیک ہے میں نے اتنا مضبوط اتنا سٹرونگ ذائچہ آج تک دیکھا ہی کسی دیکھے چلیں جی یہ جعفری صاحب کی کلکلیشن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے جو بھی ناظرین جو دیکھ رہے ہیں جو بھی منڈ میں سوالات ہیں اپنے والے سے بھی آج آپ کے سوالات بھی ایڈ کریں گے ہم لوگ اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ تو آئیکی کی بات ہو گئی باقی جو جماعتیں ہیں جیسے ہم اگر بلاول صاحب کی بات کریں تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آگے جا کے وہ پاکستان کے وزیراعظم بنیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب وزیراعظم بنیں گے اگر بنیں گے تو کب تک ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے میں نے بلاول صاحب کا ذائچہ دیکھا بڑی تفصیل سے دیکھا اور بھی پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں کے میں نے ذائچہ دیکھا میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ریوائیو کرے گی پیپلز پارٹی اپنی مجودہ سیچویشن سے بہتر پرفارم کرے گی پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا لیکن جہاں تک ذائچہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی بہت بڑا ڈینٹ اس سینیریو میں فلحال ڈانٹلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے پھر میں نے ایک اور عرض کی تھی کہ میں نے جب پیپلز پارٹی کے سارے ذائچہ دیکھا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت سٹرونگ کنٹینڈر ابھی بھی پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے جو بڑا کام کر سکتا ہے وہ پوری پیپلز پارٹی کو ریوائیو کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ لیڈ کریں تو پیپلز پارٹی کے جو ٹوٹے وے دھڑے ہیں وہ سارے اکٹھے اوکے ایک بڑی مضبوط پیپلز پارٹی بنے وہ ہے آصفہ بھٹو زرداری آصفہ کا ذائچہ اتنا سٹرونگ ہے اتنا سٹرونگ ہے کہ جیسے ایک دور میں بی بی شہید کا ذائچہ جو ہے وہ سٹرونگ ہوا کرتا تھا اس وقت آصفہ بھٹو زرداری کا ہے بلاول صاحب کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہے لیکن بلاول صاحب کے اندر کچھ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو جذباتی ہو جاتے ہیں تھوڑا سا جلد بازی میں فیصلہ کر جاتے ہیں ابھی شاید مچورٹی کا وہ لیبل نہیں ہے اگر بلاول صاحب تھوڑی سی مچورٹی کا مظاہرہ کرتے تو آج بلاول صاحب بہت اوپر جا سکتے تھے ان کا ذائچہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب اس دی آئیکن پیپلز پارٹی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئیکے کے گرد گھومتی ہے پیپلز پارٹی اس وقت اور آنے والے کافی عرصے تک زرداری صاحب کے گرد گھومتی ہے اور زرداری صاحب اس کو لے کے چلتے ہیں لیکن کچھ چیزوں میں تھوڑا سا رفٹ آ رہا ہے اور وہ آنے والے وقت میں وہ کلیئر ہوگا ابھی وقت نہیں ہے بہت ساری باتوں کا یا ابھی میں اس کو بہت زیادہ کلیئر کٹ نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس گوئنگ ٹو ریوائیو وہ بھی وہ بھی اگر آنے والے دور میں کوئی مقابلہ ہے تو وہ پی 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 اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے باقی لوگ تو کہیں ہیں ہی نہیں اچھا میں بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں ساری یہ تو بڑی ہے آپ نے سیمپل ہی بات کر دی میں نے اپنا کاغذ پڑھنا میری لائکنگ ڈس لائکنگ میں میرا کوئی مطلب کوئی سرکلوں میدانے لینے نے میں نے اللہ نے انہا رزق دیتا ہویا مجھے اللہ کے سوا کسی کو جواب نہیں دینا باقی رہ گی بات اگر آپ پارٹی وائز کر لیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ جتنی تھی یا جتنی اس وقت ہے آنے والے وقت میں اس سے آدھی بھی نہیں رہتی ہوئی نظر آ رہی زائچوں میں بھی سار زائچوں میں بات کروں سار میں تجزیہ نگار میں حالات دیکھ کے دگل نہیں کرنی میں تو اپنا تجزیہ نہیں دوں گا میں تو اپنی کلکولیشن بتاؤں گا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمپل اور کلیر بات انہوں نے کیے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی ای کا ہی مقابلہ جو سر یہ ٹاف مقابلہ ہوگا کہ ون سائیڈیڈ ہوگا پی ٹی ای اس وقت بہت سٹرونگ ہے بائی جن میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ قصب عطا کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس وقت جو سپیٹچل پاورز ہیں جو عطا ہے وہ آئیکے کے ساتھ ہیں چلیں لیکن یہ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں بھی اور کہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی پیپلز پارٹی اپنا آپ منوانے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائے گی پیپلز پارٹی میں بڑی سین وائسز اٹھیں گی اور پیپلز پارٹی کی یہی سین وائسز پیپلز پارٹی کی جو ساکھ ہے اس کو بہت مضبوط کرنے کا باعث بنے گی یہ میں کوئی تجزیہ کوئی حالات دے کے بات نہیں کر رہا ہوں میرا کلکولیشن ہے میں جیسے آپ کو کہتا ہوں کہ میرے کاغذ پر انرجی بیٹرنز بدلیں گے تو میں بتا دوں گا ورنہ وہی ریپیٹ ٹیلیک آس چلتی رہ گی میں کروں لے آنا میری مرضی نہ لونا ہے اللہ کا نظام ہے اسی نے بنایا ہے میرا نہ ہو پھوپیدہ مونڈا نہ ہو میری معصیدہ مونڈا ہے میں بڑی سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں میں اپنا کام کرتا ہوں ناظرین آپ نے دیکھا کہ سیاسی جو اس ٹیم ہلچل چل رہی ہے چیزوں میں اس میں سید حیدر جعفری صاحب کی یہ کیلکولیشن ہے باقی حتمی فیصلہ تو اللہ تعالی کا ہی ہے وہ ہمیں بھی اس پہ ایمان رکھنا ہے اور اللہ نہیں کرنا جو کرنا ہے باقی سر آپ کی جازت سے کچھ لوگوں کے سوالات بھی ہیں جی ضرور بسم اللہ بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیے تھے ہمیں لاس ویڈیو پہ جو سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ میں نے کی تھی اس میں جو کمنٹس تھے تو تھوڑا سا دلدے ضرور آیا ہے لیکن آج ہم پوچھیں گے سر نام ہے نمرا نمرا لکھا ہے نمرا سابر ڈیٹو برت ہے اٹھارہ جولائے نائنٹی نائنٹی ٹو مدر کا نام ہے نازیہ شبیر میں اپنی جوب اور شادی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں مجھے جوب کب تک ملے گی اٹھارہ جولائے نائنٹی نائنٹی ٹو جوب تو مل جائے گی انٹرپنورشپ کے عداد ہیں اگر بزنس کریں تو زیادہ کامیاب ہے کیمنیکشنل سکیل بہت اچھی ہونی چاہیے اور پرسنالیٹی کیرینگ بھی ہونی چاہیے لگجری آئٹم یا بیوٹی فکیشن کی کسی بھی شعبے میں کام کر لیں فوڈ سے ریلیٹڈ کام کر لیں کامیاب ہیں اللہ خیر رکھے گا سید سکلین عباس نکوی ہیں والدہ کا نام ہے کمرو نسا تاریخ پہ دائشہ سترہ مائے نائنٹین ایٹی ایٹ شاہ صاحب روزگار کے بارے میں بتا دیں روزگار نہیں ہے پاک رسول اللہ ضرور کرم نوازی کریں گے اور جو کمر عباس شاہ صاحب کے عزاد ہیں وہ تو ویسے سٹرونگ ہیں تھوڑا سا اس وقت سنسٹیو ہوئے ضرور ہوں گے جب انسان سنسٹیو ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے حالات زیادہ خراب ہیں جبکہ اتریں زیادہ خراب ہوتے نہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں ویسے بھی صدات میں جو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے تو صدات میں رسالت ماب کا وہ ڈی این اے وہ ان کی صیرت کا ایک حصہ ہے تو وہ صدات کے خون میں ہوتا ضرور ہے اور کبھی کبھی نظر بھی آتا ہے تو صرف اپنے آپ کو پہچان لیں کہ آپ کون ہیں اور جس طرح بچہ اپنی والدہ کے ساتھ جب کام کرانا ہوتا ہے تو لیسیاں لا کے جب ہی پا کے کرا لیتا ہے تو پیش ہو نا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کو رزق بانٹنے والوں کے بچے بغیر رزق کے رہیں ہوئی نہیں سکتا یقین سے آگے بڑھیں آپ کا بہت اچھا ٹائم ہے کامیابی ضرور ملے گی سر نیکسٹ ہے آدل جمشید فورٹین سیون نائنٹین سکسٹی سیون صبح ساڑھے ساتھ بجے پیدا ہوئے ہیں ون ویل آئی بی ہلتی اگین ایل سنس ٹو ٹو ٹاؤزن فورٹین اللہ کرم کرے گا ان کے جولائی جو ہے ان کے عداد میں تھوڑا سا ہیلتھ کے ایشیوز تھے لیکن سوچیں زیادہ ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی ڈائٹری تھوڑی سی چیزیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا ان کے عداد کے مطابق ان کو ایلوپیتھی سے زیادہ نیچرل میڈیسن اس کے علاوہ آئیر ویڈ یا جو بلکل نیچرل ہومیوپیتھی وغیرہ وہ ان کو سپورٹ کرے گی زیادہ اور ہیلتھ کے بارے میں تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جسے کہ میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ سورہ الرحمان کاری باسد کی آواز میں بغیر ترجمہ مولی ایپ ہے دی الٹیمیٹ ریمیڈی اس کو انسٹال کر لیں ایپل پہ انڈرویڈ پہ دونوں پہ موجود ہے اور وہ سورہ الرحمان کاری باسد کی آواز میں بغیر ترجمہ مولی اس کو آپ دو مرتبہ روزانہ صبح اور شام کسی بھی وقت ضرور سنیں سننے کا طریقہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ویسے آپ پہ موجود ہے جب سورت سن رہے ہوں تو تصور یہ رکھیں کہ اللہ آپ کے رو برو ہے اس کا نور بارش کی طرح آپ کے اوپر برس رہا ہے سورت لگا لیں اور آدھا گلاس پانی پاس رکھ لیں سورت ختم ہو جائے آنکھیں کھولیں آدھا گلاس پانی جو پاس رکھا ہوا اس کو اٹھائیں دوبارہ آنکھیں بند کریں بند آنکھوں سے دل میں تین مرتبہ اللہ کو اس کے ذاتی نام سے جتنے پیار خلوص اور محبت سے پکار سکتے ہیں پکاریں اور بند آنکھوں سے تیل بھار اللہ کہہ کے وہ پانی پی لیں پانی یا تو میٹھا ہوگا دل کی تسلی والا نہیں سچمچ کی مٹھاس ہوگی لائٹر سا ٹیسٹ ہو جائے گا اس میں خوشبو ہوگی دوسری پوزیشن ہی ہوگی اور تیسرا زمزم بن جائے گا جیسے زمزم کا تھکر ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا پی ایچ لیول زیادہ ہوتا ہے تو اس بات پر یقین رکھئے گا کہ جس اللہ نے اس پانی کے پی ایچ لیول میں چینج کر دیا آپ کی باڈی کے اندر تو سارا کچھ کر چکا ہوگا اللہ نہیں کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے شفاہ میں جانب اللہ یہ طریقہ کر لیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی بیماری باقی رہے گی زبردست اچھا سن نیکسٹ اسلام علیکم میری نیمیز کوسین اکرم میری ڈیٹو برثیس ٹونٹی فائی فور نائنٹی نائٹی فور آئی وانٹ ٹو دو سی ایس ایس کین آئی بی سکسیسفل ان کے عداد کے مطابق بلکل ان میں لیڈرشپ کالٹیز ہیں اور دلیر بھی ہیں تھوڑا سا ان کو مجھے لگتا ہے کہ کمیونکیشن میں یا اپنی آپ کی پریزنٹیبیلٹی میں تھوڑا سی ایشو پیش آ سکتے ہیں ورنہ ریٹن ایکزیم میں تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کامیاب ہو جائیں گے اور اگر یہ کرنا چاہتے ہیں بلکل ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے عداد کے مطابق یہ اگر جائیں گے تو جوڈیشری سائیڈ کے اوپر زیادہ مضبوط اور زیادہ یا ڈسٹرک مینجمنٹ میں یہ زیادہ سٹرانگ کنٹینڈر ہوں گے باقی کسی محکمے میں اتنے زیادہ ان کو ہیلپ نہیں ملے گی لیکن سی ایس ایس جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنے کے چانسز ہیں تو بلکل مجھے لگتا ہے کہ چانسز موجود ہیں موجود ہیں محمد شاگ الانور مدر کا نام ہے نسیم سہر ڈیٹو بڑھتا ہے ففٹین ایک نائنٹی نائنٹی فائیف جنوری نائنٹی نائنٹی فائیف اور 3.5 یعنی کہ 3.5 نائنٹی نائنٹی سیون میں یہ جاننا چاہتا ہوں 3.5 نائنٹی نائنٹی سیون ایکشوال ہے یا پیپرس پر یہ پیپرس پر انکی ہے 15. جنوری نائنٹی نائنٹی فائیف یہ پیپرس پر پیپرس پہ پیپرس پہ جو مرضی لکھ لینا اس کو تو امنار زائچے میں نہیں ہے تو انہوں نے دیوی ہے 97 ہے تھری فائف اچھا اور تین مائی تین مائی تین مائی تو یہ تو پھر تو اچھا ٹائم ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں کرپٹو کرنسی میں انویسٹ اور ٹریڈ کرنا چاہتا ہوں اور پہلے میں نے کیا ہے بٹ مجھے اس لیم لاؤس ہو گیا تھا اب کیا کروں آپ مجھے کچھ بتائیں کرپٹو میں اگر یہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضرور کر لیں گے لیکن بڑا رسک نہیں لینا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے کوئی رسک لیا ہوگا یا جذباتی ہوگی یا جلدبازی میں ٹریڈ کی ہوگی کیونکہ ان کے عداد ایسے ہیں کہ ان کو اپنے اندر سے جو ان کی ریسرچ ہے نا اس کے اوپر کام کریں تو کامیابی مل جاتی ہے تو کرپٹو میں کریں چھوٹے کوائنز میں انویسٹ کریں آہ ایم ایل ایم میں کرنا چاہتے ہیں وہ کسی حد تک ان کو سپورٹ کرتے گی تو دلے رہوں اللہ پہ بروسہ رکھیں بڑا رسک نہ لیں لیکن کام کریں چھوٹا چھوٹا کریں کامیابی ضرور مل جائے گی مجھے لگتا ہے کہ ان کے بزنس جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گا کیونکہ ان کے جو عداد بن رہے ہیں اس میں ہی سپورٹی نیسی اتنی اچھے تو اگر بزنس کریں گے تو یہ اچھا بزنس کر سکتے ہیں لیکن ان میں تھوڑی سی جذباتیت مجھے لگتی ہے تھوڑی سی زیادہ ہوگی تو بعض اوقات انسان جذباتی ہو کے بعض اوقات کچھ سلینگ ورڈ بول دیتا ہے یا کچھ سوڑا سا اووری ایکٹ کر دیتا ہے جس کا اس کو سوشل سیکٹر میں نقصان ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بزنس تو یہ کامیابی سے کر لیں گے لیکن تھوڑا سا اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے انگر منیجمنٹ میں بھی اور ایموشنل جو ہے وہ ری ایکشن میں خاص طور پر اووری ایکٹیو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ہی مرس بھی ہے نا اووری ایکٹیو پرشن تو وہ اسے وائیڈ کر لیں تو انشاءاللہ کامیاب ہے نام سر علی حسن پانچ چھے نائنٹی نائنٹی تری شادی کا بھوگی اور جوب نہیں لگ رہی پانچ چھے نائنٹی نائنٹی تری پانچ جون ہے علی حسن مجھے تو ان کی شادی میں کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آرہا کوئی پرابلم نہیں نظر آری مجھے لگتا ہے کہ جو ہے ان کو کوئی اتنا ایشو نہیں اپنی مرضی سے نہ کریں یا کچھ اور ہو یا کچھ اور کوئی پرسنل کوئی اپنی مرضی کی کرنا چاہیں یا کچھ اس میں کوئی اور سکتا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کوئی پرابلم ان کی شادی میں بظاہر ہے ناظرین یہ تھے آپ لوگوں کے سوالات کچھ میں نے لی ہیں کچھ بہت سے کوئیسٹنز ہیں جو میس ہو گئے ہیں آپ اس کے نیچے ہمیں کمنٹس کریں دوبارہ سے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس میں بھی سیگمنٹ میں جوابات آپ کے سوالوں کے دیں گے باقی سکرین پر نمبر آ رہا ہے جعفری صاحب کا آپ اس پر رابطہ کر کے جو لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور اپنا ذائچہ بھی بنوان سکتے ہیں یا کوئی بھی ہے وٹس اپ بھی ان کا اسی پہ ہے تو اب رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین سر بہت شکریہ ٹائم دینے گا اللہ آپ کو زندگی سے اسلام چی دے آپ صدہ خوش رہے سر ناظرین کہتا بھی ہوں اس پہ ایمان بھی رکھتا ہوں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت ملتے ہیں ہم سے اگری ویڈیو میں ایک نئی کلکولیشن کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا چینل اچھا لگو تو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پائندہ بات